اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ ہی رسے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیا آج کی جو معلوماتی ویڈیو ہے یا معلوماتی پروگرام ہے اس کا موضوع ہے اولیگو سپرمیا یا مردوں میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا کے بارے میں ہومیوپیتھک کی عدویات کا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعد لوگوں میں سپرم تو موجود ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ تولیدی عمل کو مکمل کر سکے اس لیے وہ بار بار جو ہے اپنا میڈیسن کھانے کے باوجود سپرم کی تعداد کو بہتر نہیں کر سکتے بہت سارا علاج کرواتے ہیں مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر کبھی اکیموں سے کبھی ڈاکٹر سے اور جہاں سے ان کو مشورہ ملتا ہے بہتر لگتا ہے وہ علاج کرواتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ سپرم کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہو سکے تھا کہ وہ کسی بچے کے باپ بن سکے اور تولیدی عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے مگر بہت ساری کوششوں کے موجود ایسا نہیں ہوتا جس میں بہت ساری وجوہات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے ڈاکٹرز کو کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اگر کسی بیماری یا کسی تکلیف یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ہے جو کہ بہت پرانی ہے اور ان کے خون میں شامل ہو چکی ہے اور اس وجہ سے ان کے جو سپرم ہے ان کی تعداد بہتر نہیں ہو رہی تو اس بیماری کا پہلے علاج کرنا ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سپرم کی میڈیسن بھی استعمال کروائے ہوتا ہی ہوئے کہ ڈاکٹر صاحبان بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آتے ہیں جب اپنا علاج کروانے کے لئے سپرم کی تعداد کو بہتر کروانے کے لئے یا اولیگو سپرمیا کا جو شکار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کہ میڈیسن لینے کے لئے تو بغیر تشخیص کے اور بغیر یہ معلوم کی ہے کہ یہ کس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ جو ہے سپرم بڑھانے کی میڈیسن دے دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کا اثر نہیں ہوتا اور وہ سپرم کی تعداد نہیں بڑھتی تو اس میں چند ایک بیماری ہے قابل ذکر ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بیماری سوزاک ہے جو پرانا سوزاک ہو جاتا ہے اس کا بعض وقت تو مریض کو احساس تک نہیں ہوتا اور وہ جب اس کو سوزاک ہوا ہوتا ہے پھر باقی علاج نہیں کرتا جو کہ وہ قرآنہ ہو کے اس کے خون میں شامل ہو جاتے جرسیم جو کے بعد میں سفلس کی شکل بھی اختیار کر جاتے ہیں اور سفلس کا اگر آپ ایسے مریضوں کا جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کا وی ڈی آر ایل ٹیسٹ کروائیں اور اس میں اگر درخواستہ سفلس کی نشان دہی ہو جاتی ہے سفلس کا جرسیم آ جاتا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ آپ آدشک کا یا سفلس کا علاج کریں جب وہ بلکل ٹھیک ہو جائے یا بہتر ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے یہ ہولیگو سپرمیا کا میڈیسن اس کو ضرور ایڈوائز کریں ہولیگو سپرمیا میں جو ہومیپیتک کی عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں عام طور پر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کے استعمال سے نہ صرف سپرم کی تعداد آپ کی ٹھیک ہوگی بلکہ اس میں جو ہے عام کمزوری جو ہے وہ بھی ختم ہوگی اور جو پٹھوں کی کمزوری ہیں وہ بھی اس سے آپ کی ٹھیک ہوگی اور جو ہے مردوں میں جو سپرم کی تعداد کم ہو چکی ہے اور اتنی کام ہے کہ اس سے تولدی عمل مکمل نہیں ہو سکتا تو اس سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلی میریشن جو مریض کو دینی ہیں وہ تھوجہ ہے 200 پوڑیم یہ دیکھ لیجئے دوسری میریشن اس میں مردوں میں دینی 500 پوڑیم اب کرنا یہ ہو کہ ان تین دن عدویہ آپ کو آپس میں ملا کے پانچ کترے صبح پانچ دوپہر اور پانچ رات میں دیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے دامیانہ کیوں جو ہے یہ مدد ٹنچر ہے دامیانہ یا دامیانہ کیوں پوٹنسی یہ بھی آپ نے مریض کو دینا ہے بیس کترے صبح بیس دوپہر اور بیس رات دو گونڈ پانی میں ملا کے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان دویات کے استعمال سے جن لوگوں میں سپرم تو موجود ہیں اہزو سپرمیاں والے مریضوں کی میں بات نہیں کر رہا پولیگو سپرمیاں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن کو سپرم کی تعداد تو موجود ہے مگر وہ ناکافی ہیں انترے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جو ہے تولیدی عمل کو مکمل کر سکے تو ان کے لیے یہ میڈیسن ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں تھوجہ ہے دو سو پوٹنسی میں لائکوپوڈیم ہے دو سو پوٹنسی میں اور اپنا کونیم ہے دو سو پوٹنسی میں یہ تینوں آپ نے لینی ہے کونیم لائکوپوڈیم اور تھوجہ 200 پوٹنسی میں یہ لے کر ان تینوں کو آپس میں ملا لینا ہے اور پانچ کترے صبح پانچ بہر پانچ شاملے مریض کو دینا ہے دوسری میڈیسن اس کے ساتھ جو مدد انچل لینا ہے کیوں پوٹنسی میں لینا ہے وہ ڈامیان نہ کی ہوئے اسے بیس کترے صبح بیس دوپہ ہے اور بیس رات میں مریض کو دینے دو گھونٹ پانی میں ملا گیا اس چیز کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ اگر مریض کو خون کے اندر کوئی انفیکشن ہے پرانی بیماری کی وجہ سے تو پہلے اس بیماری کا بھی علاج کریں اور اس کے بعد میں جب وہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ یہ میڈیسن شروع کرائیں اور اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ یہ جو ہولیگو سپرمیاں ہیں یا جو مردوں میں سپرم کی تعداد کا کام ہونا ہے وہ کس وجہ سے ہے اس کی تشخیص کریں اگر ضرورت محسوس کریں تو لیبارٹری ٹیسٹ بھی ضرور کروائیں اور پھر تشخیص کرنے کے بعد جب آپ کو مکمل تشخیص ہو جائیں اور پتہ چل جائیں پھر اس بیماری کا آپ علاج کریں اس کے بعد پھر سپرم کی تعداد کو بہتر کرنے کے لیے یہ میڈیسن بھی ضرور دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے چند ہفتوں میں سپرم کی تعداد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور متولیدی عمل مکمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام پولیگو سپرما یا مردوں میں سپرم کی تعداد کا کام ہونا کے بارے میں ہومیپیٹک کی ادویات کا اچھا لگا ہوگا میں ہومیو ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام نہیں